اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم میں اس وقت دربار علیہ قادریہ ازگریہ سیدی ومرشدی سرکار ازگرل قادری نور اللہ ملقہ شریف کے دربارے پربہار میں حاضر ہوں دوستو دوستی کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا بہت کچھ کہا اشاروں کی زبان میں کتابوں کی شکل میں واقعات کی زبانی دوستی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا سنا گیا لکھا گیا مگر مجھے ہیار علوم میں امام گزالی نے جو واقعہ لکھا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں صرف فرینڈشپ ڈے پر ایک دن مقرر کر کے دوستوں کو مبارک بات دینا یہ فرینڈشپ نہیں ہے دوستی کی مثال دیتے ہوئے امام گزالی لکھتے ہیں کہ ایک دوست تھا جو اپنے ایک دوست کے ہاں پر اس کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے وہ شخص حاضر ہوا وہ شخص جب اپنے دوست کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ معاملہ کیا ہے میرے دوست سب خیریت تو ہے تو وہ شخص کا دوست اس سے کہتا ہے کہ میرے دوست مجھے چار سو درہم کی ضرورت ہے مجھ پر قرض تھا چار سو درہم جو مجھے ادا کرنا ہے مجھے چار سو درہم چاہیے وہ شخص نے جب اپنے دوست کی یہ بات سنی تو ایک پل بھی نہ رکا وہ اندر گیا چار سو درہم لے کے آیا اپنے دوست کو دیا اس کا دوست خوشی خوشی واپس لوٹ گیا لیکن جب وہ شخص اندر دروازہ بن کر کے لوٹا تو وہ زارو قطع رونے لگتا ہے اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں اپنے درہموں سے اتنی محبت تھی تو تم نے اپنے دوست کو دیئے کیوں وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہ چار سو درہموں کے لیے نہیں رو رہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اپنے دوست کے حالات بنا بتائے کیوں نہ سمجھ پایا یعنی اس کے بتانے پر میں کیوں سمجھا اس کے بنا بتائے مجھے اس کی حالت کا اندازہ کیوں نہ ہوا مجھے معلوم کیوں نہ چلا کہ میرا دوست پریشان حال ہے امام گزالی کی یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دوستی کا تعلق بھی نکاح کی طرح تصور کیا جانا چاہیے کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی ضرورت سے زائد چیز ہو اور جس کی ہمیں حاجت نہ ہو وہ ہمیں اپنے دوست کے ساتھ باتنی چاہیے اس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے یہ واقعہ پڑھنے کے بعد مجھے آج کل کے دوستوں کی جو ایک تصویر میرے نظر کے سامنے آئی تو معلوم یہ چلتا ہے کہ دوستو آج تو واقعی میں سچا دوست ملنا بہت مشکل ہے آج تو حالات بتانے کے باوجود بھی لوگ مدد نہیں کرتے اپنے دوست کی امام وزالی کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کے حالات بینا بتائی کیوں نہ معلوم چلے کیوں مجھے معلوم نہیں ہوا کہ میرا دوست پریشان ہے اور میں نے اس کی مدد نہیں کی اس کے بتانے پر آج یہ نہ بتائی کہ میرا دوست میرا دروازہ کھٹا رہا ہے مدد کے لیے یعنی یہ دوستی کا میار آپ دیکھیں کہ دوست دروازے پر آ کر دروازہ کھٹ کھٹائے اس سے پہلے اس کے حالات کا انزازہ کیوں نہیں چلا وہ شخص اس بات پر دکھ کا اظہار کرنا ہے آج ہمارے اور آپ کے حالات قریب قریب یہی ہے دوستو کہ ہم صرف فرنشپ ڈے پر مبارک بادیاں دینے کے لیے دوست ہیں نہ ہمیں دوستی کا معنی پتا ہے نہ دوستی کا حق کیا ہے دوستی کا حقوق کیا ہے وہ پتا ہے مولای کا ہے نا سرکار مولا علی ورتضا قرم اللہ تعالی وجول کریم فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا دوست میں اور بھائی میں کیا فرق ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی سونے کے معنی دے اور دوست ہیرے کے معنی دے پوچھا گیا حضور کیوں فرماتے ہیں کہ سونا اگر ٹوٹ جائے اس میں درار آ جائے تو اسے پگلا کر بنایا جا سکتا ہے مگر ہیرے میں درار پڑھنے کے بعد درار آنے کے بعد ٹوٹنے کے بعد اسے جب جوڑا جاتا ہے تو اس کے ٹوٹنے کا نشان برقرار رہتا ہے باقی رہتا ہے اس لیے دوستی کو سنبھال کر رکھا کرو عزیزان نے ملت اسلامیہ دوستی کا معنی یہ بھی ہے کہ کربلا میں امام حسین یزیدی کتوں کے گھراؤں میں جب تھے تب آپ کے دوست حبیب ابن مظاہر آپ کی بچپن کی دوستی کو یاد کرتے ہوئے آپ کا ایک خط ملنے پر کربلا معلہ تشریف لاتے ہیں اور امام حسین کے عشق میں آپ کی محبت میں شہید ہوتے ہیں یہ بھی دوستی ہے دوستی کے نام پر قربار ہونا بھی یہ کربلا کا درس ہے حبیب ابن مظاہر جو امام حسین کے دوست تھے بچپن کے جب انہوں نے امام حسین کا خط حاصل ہوا جب خط ملا کہ حبیب آج تمہارا دوست مصیبت میں ہے تو حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں امام حسین کی نسرت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی غلامی میں شہید ہوئے تو حسین مہترم اللہ جل و علیہ ہمیں صحیح معنوں میں تعلقات نبھانی کی توفیق اطاف فرمائے اور ہر تعلق کا حسن ہر تعلق کی عزت سمجھنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے السلام و علیہ و رحمت اللہ و برکاتہ